آج آوئی دوستو آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں وینکور شہر سے کوئی ساتھ آٹھ میل دھور ایک ایسے ایڈیا میں جس کو جو گاؤں کا ایڈیا کہہ لاتا ہے وہاں آپ کو لے کے آیا ہوں اور یہ گاؤں کی مین سرکت کے ایک طریقے صاحب کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر جو گاؤں کی مین سرکتے ہوتی ہیں ان پر بھی سپیڈ لیمیٹ ہوتی ہے جو میں نے دیکھا کہ منیموم تو چالیس مائل پر آور تھی اور اتنی سپیڈ بھی جب کار میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ویڈیو بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے پھر بھی میں نے کوشش کریے کہ میں جو گاؤں کا ایڈیا ہے جو وہاں کے گھر ہیں اس کے ویڈیو بناوں اور کوشش کروں کہ اسٹیبلیٹی رہ سکے میرے ویڈیو میں تو میں نے یہ کیا کہ مین روڈ سے جو سڑکے بائیں ہتھ کو یا دائیں ہتھ کو جانے تھی ان میں اپنی گاڑی ڈال دی تاکہ وہاں پر کم سے کم کچھ سپیڈ میں دھیمی کر کے ویڈیو بنا سکوں اور یہ سامنے جو آپ کو اسٹرکچر دکھائی دے رہا ہے یہ دو تین جو اسٹرکچر آپ کو دیکھ رہے ہیں اس پرکار کے اور بہت سارے اسٹرکچر ابھی آپ کو آگے دیکھنے کو ملیں گے اور یہ والے اسٹرکچر جو سارے سٹورج کے لیے یوز کرتے تھے کسان اس سمیے میں جیسے کہ یہ سامنے آگیا یہ سارے آپ نے شاید ہولیوڈ کی کسی فلم میں دیکھے ہوں اس طرح کے سٹرکچر یا پھر کبھی پوسٹر میں یا کلینڈر میں ان کو دیکھا ہوگا آپ نے تو یہ سارے سٹور ہاؤز ہیں اور کچھ لوگ اس میں اپنی گاہ بہنسوں کو بھی پالتے ہیں یا ان کے گھر بھی ہیں جیسے یہاں پر سامنے آپ کو دیکھائی دے رہی ہیں وہ گاہ تو یہ گاہوں کا گھر ہے گاہوں کا گھر بڑا ہوگا اور جو کسان کا اپنا گھر ہے کہ یہاں پر دیکھو میں کوئی اس کو ادرابید مت لے نا اس کو کار کے بغیر گزارہ نہیں ہے آپ اگر دھیان سے میرا ویڈیو کو دیکھو گے تو ویڈیو میں کچھ آپ کو گھر دکھائی دیں گے جہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دس دس گاڑیاں دکھائی دیں گی اور کیونکہ بغیر گاڑی کے یہاں پر گزارہ ہے نہیں کوئی زرا سبی ایک اور بات کہ جو یہ آپ کو یہ جو سٹور ہاؤز دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ وہی سٹور ہاؤز ہیں جن کے اندر سے ہسٹری چینل کا بہت سارا سامان نکلتا ہے جب ہی بتا رہو ہے تمہارے کو اور جب ویڈیو میں آگے جا ہوئے آپ تو آگے کیا وہ سامنے دیکھ بھی رہا ہے آپ کو دیکھو ایک موبل ہوم کھڑا ہوا ہے موبل ہوم یا آر وی جس کو آپ دیکھتے ہو کہ سنٹی ڈریمز اور ایک کنیڈا کا یوٹیوبر ہے جو اسی میں گھومتا رہتا ہے تو موبل ہوم جو ہے یہاں پر آپ سمجھو کہ بہت پرانے زمانی کہانی ہے بہت پرانے زمانی کم سے کم سو سال سے زیادہ ہوئے ہوں گے تب سے لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں موبل ہوم کا لیکن اب جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں اور جہاں پر بھی کہیں پر آپ کو یہ سفید باؤنڈری دیکھی تھی جو دکھائی دے گی وہ وہاں پر لوگ عام طور سے گھوڑے پالتے ہیں اپنے پالتے ہیں گھوڑے اور اس کے علاوہ دوسرے جو شوکین لوگ ہیں وہ اپنے گھوڑے ان کے ہاں پر کرائے پر رکھتے ہیں مطلب ایک طریق سے گھوڑوں کے اپارٹمنٹ کی سکتے ہو ان کے پاس ہوتے ہیں جس میں گھوڑے رہتے ہیں وہاں پر اور ایک چیز دیکھنا آپ ابھی اور کے بہت سارے گھر دکھائی دیں گے جہاں پر آپ کو آپ کو ویڈیو کو دیکھنا پڑا ہے بہت گوھر سے وہاں پر آپ کو بہت سارے موبل ہومز بھی کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے تو میں نے یہ کوشش کری کہ کسی طریقے سے جو دائیں بائیں سڑکے جا رہی ہیں وہاں جاؤں اور وہاں جا کر ایک جھلک دکھاؤں کہ یہاں پر جو گاؤں ہوتے ہیں وہ کسی پرکار کے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ لوگ آپ ایک اور سامنے وہ آ گیا ہے اسٹور ہاؤس اور جیسے میں نے کہا کہ انہی میں سے ہسٹری چینل کا سارا سامان نکلتا وہ صحیح بات ہے کہ یہی سے نکلتا کے جاتا ہے سارا سامان اگر آپ اسٹور چینل دیکھتے ہوگے تو وہ جہاں پر بہت بہت انٹیک چیزیں دیکھتے ہیں وہ یہی سے کبھی لوگ نکالتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں وہاں پر بیچنے کے لیے کئی بارت کو ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ان ایکسپیکٹڈ کتنا پیسہ ان کو اس کا مل جاتا ہے گا میرا ایک دوست ہے وہ یہی کام کرتا ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہو جو میرے یوٹیو پہملی کا حصہ ہو کہ میرے پاس چھٹی ہوتی ہے یہ وقت ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے پلان کیا ہے کہ میں بہت جلدی کسی دن اس کے ساتھ جاؤں گا اس کے پاس بہت سارا انٹیک سمانے جس کو وہ ایکزیبیشن پر لے کے جاتا ہے وہاں پر بیشتا ہے تو کبھی موقع ملا تو اس سمر میں شاید میں آپ کو ضرور سے دکھاؤں گا اور ایک اور بات ہوگی یہاں پر کہ یہ دیکھو آپ کو بھی ایک سلک دکھائی دے گی ایسی اور سلکیں دکھائی دیں گی جتنے بھی گھر جو یہاں پر کچھ کسان تو ایسے ہیں جن کے گھر اب بلکل سلکوں کے کن آرہی ہیں انہی تھا باقی جتنے بھی ہیں ان کے سب کے جو گھروں تک جانے کے لیے اپنی پرائیویٹ روڈ ہوتی ہے اور امریکہ کا جو اتحاس ہے وہ بہت پرانا ہے آپ سوچو کو الگ بھگ دو سو چوالی سال ہو گیا آزاد ہوئے اور یہ کی لنبی جنڈی کری انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اور بہت ساری چیزوں کا عوشکار یہاں پر رویا ہے تو اس لیے یہاں پر آپ کو مطلب اگر آپ کسی پرانے کسان کے گھر پر جاؤ گے تو ان کے بابدادا کے زمانے کا مطلب ایسا ایسا سامان ایسی چیزیں وہاں پر رکھی دکھائی دیں گی جو آپ کو مطلب دیکھ کر اور ان کو تاجیب ہوا کہ یار یہ اتنے سو سال پہلے یا دو سو سال پہلے یا دو سو سال پہلے ان لوگوں نے ایسی ٹیکنالوجی کیسے بکشت کری ہوگی تو وہ ایک الگی انہبوتی ہوتی ہے اس کی جو بہوششے میں اگر میں دوستک ساتھ گیا تو میں آپ کو ضرور سے وہ ویڈیو دکھاؤں گا فیلال تو آپ یہ دیکھو کہ جو گاؤں کا ایریا ہوتے ہیں یہ گاؤں کا ایریا ہوتا ہے وہاں کس پرکار کے گھر ہوتے ہیں چھوٹے گھر ہوتے ہیں زیادہ بڑے گھر ہوتے نہیں ہیں لیکن کچھ کسانوں نے جنہوں نے اپنا ویف سائے بدل کے کچھ کچھ اور بزنس کر لی ہیں ان کے آپ کو بہت بڑے بڑے اور آلی شان گھر بھی دکھائی دیں گے ابھی آگے آنے والے ویڈیو میں اور میرے کو جو سب سے یونیک چیز لگتی ہے وہ یہی لگتے ہیں جو اسٹور ہاؤزز ہیں کس کیا کیا چیزیں اور اس کے اندر ایسی ایسی نایاب چیزیں ہوتی ہیں کہ پوچھو معطاب ہو سکتا ہے کسی کسی سٹور ہاؤزز کو اندر آپ کو دس دس گالیاں دکھائیں کھڑو ہوئی دس گالیاں یا موٹر سائکلے یا سائکلے جو سو دیگر سو دو سو سال پورانی تو ایک مطلب میری بڑی تمنا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے اس کے اندر لیکن وہی بات ہے جیسی میرے کو سمیں ملے گا بہت جلدی وہ دیکھو آر وی ہوں کھڑ گویاں اور تو میری تمنہ ہے کہ میں جا ہوں بہت جلدی اپنے دوست کے ساتھ میں کیونکہ وہ کبھی کبھی جاتا ہے ایسی گھروں پر جو لوگ اس کو بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس سامان پرانا آجاو 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 تو وہ خرید کر لاتا وہاں سے ایک دن تو آپ کو یقینیا ہوگا کہ وہ سٹور پایا ہمارے اور اس میں بولا کہ راج دیکھ میں تو ایک چیز دکھانے کے لیے آیا ہوں تو میں گیا تو ٹرک لے گایا تھا اور اس میں سو سائیکلے ایک سیک پرانی مطلب پوری سائیکل کی ہسٹری آپ دیکھ ستے تو اس میں ایسی سائیکلے تھیں تو دیکھو کب وقت ملتا ہے فیلال آپ دیکھو ویڈیو انجوائے کرو اور اگر اچھا لگاؤ میرا ویڈیو اور آپ نے نئے ہو تو چینل کو سبسپرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور جو لوگ میرے یوٹیوب فیملی کا حصہ اگر تم لوگ کو اچھا لگاؤ میرا ویڈیو تو اس کو ضرور سے جو سوشل میڈیا گروپ ہے آپ کے اس میں شیئر کرنا لوگ امریکہ کو سرچ کرتے ہیں اور میں امریکہ کے ویڈیوز بناتا ہوں میرے ویڈیوز میں آپ کو منورنجن اتنا نہیں ملے گا جتنا آپ کو جانکاری ملے گی امریکہ کے بارے میں کیونکہ میں اپنے ویڈیوز میں جو یہاں کا تانہ بانہ ہے جو یہاں کا سماج ہے جو امریکن لائف اسٹائل ہے جو ٹیکنالوجیز یہاں پر یوز کرتے ہیں لوگ اس سے سمبندت ویڈیو بناتا ہوں اگر آپ میرے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جاؤ گے تو وہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے جس سے امریکہ کے بارے میں بہت کچھ آپ کو جاننے کو مل سکتا ہے بس ایک کوشش ہوتی میری اور یہ میرا شوق بھی ہے میرا پیشن بھی ہے کہ جب مجھے وقت ملتا ہے میں نکڑ پڑتا ہوں کہیں پر بھی اور جو بھی میرے حد تے لگتا ہے جو بھی کا مطلب جو بھی بس اسی کے ویڈیو بنا لیتا ہوں اور اب میں واپس لوٹ رہا ہوں واپس لوٹتے سمیرے راستے میں کچھ اور درشیہ ہوں گے کچھ بہت اچھے ہوں گے جہاں پر آپ کو اسٹور ہاؤس جو میں نے کہا تھا جو دکھائیت ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو مزا آئے گا دیکھ کر اور بہت جلدی آپ کو ایک ویڈیو اس ویڈیو پر دکھانے کی کوشش کروں گا کہ جو سٹور ہاؤس ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے باقی سب ڈپینڈ تو اوپر والی پہ گڑتا ہوں کل کا پتہ ہے نہیں پھر بھی میری کوشش رہے گی کہ میں ضرور سے ایک ویڈیو بناوں اس کے اوپر اور آپ لوگ کو دکھاؤں جو لوگ امریکہ کے بارے میں جاننے کے اچھے ہوئے ان کو چلو وہ دیکھو تک تین چار خرگو تھے موبیل ہوں جانے کا بکتورہ میرا آپ کو چھوڑ کر اور پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تب باقی کچھ جو منٹ بچے ہوئے ہیں اس میں آپ میوزک کا آنند لو اور ویڈیو دیکھو اور میں نکلتا ہوں پتلی گلی پکڑ کے اور جانے سے پہلے میں یہ بات کہتا ہوں جس کو میرا یوٹیوب کا فیملی جو ہے وہ جانتا ہے جانے سے پہلے کوئی بات میرے یار شبا خیر بائی گایس تیک کیر اب بعد میں انتیم کا جو شایدی ایک میٹ کھشتا ہے وہ پھر ہمارے شہر کا آ جائے گا اس میں جس میں میں اپنے شہر میں انٹر ہوا ہوں اور وہاں سے اپنے گھر کی ہو جا رہا ہوں چلو اور پھر ملوں گا کسی اور ویڈیو میں بائی گایس تیک کیر موسیقا 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 موسیقا